آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل چاچے کا کیچن سب کو دل کی گرائیوں سے خوش آمدید اور جی آئینو آج چاچا جی آپ کے لیے شکر پارے کی بڑی ڈیلیشیس ریسی پی لائے جو بازاروں میں سویٹ شایف پر لے کر آپ کھاتے ہیں اس میں ایک دو باتیں ابتدا میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں اس میں پانی جو ڈالیں گے وہ بھی ہاف گرم ہوگا اور جو گھی ڈالیں گے وہ بھی ہاف گرم ہوگا سردیاں جب برتن میں ڈالتے ہیں تو وہ کافی کم اور ہو جاتا ہے اس لیے ہاف گرم کر کے یہ ڈالیں گے آپ کے شکر پارے انشاءاللہ اچھے بنیں گے یہ ریسی پی میرے پاس الحمدللہ دو ازار سات کی ہے ایک ہلوائی تارک نامی تھا اس سے میں نے یہ آج سے تقریباً پندہ ایک سال ہوئی گئے ہیں یہ ریسی پی لی تھی تو آج میں نے کہا آپ کو شیئر کروں تو میری پھر آگے ویڈیو دیکھیں پوری آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل چاچے کا کیچن سب کو دل کی گرائیوں سے خوش آمدید اور جی آئینو آج چاچا جی آپ کے لیے شکر پارے کی بڑی ڈیلیشیس ریسی پی لائیں جو بازاروں میں سویٹ شائف پر لے کر آپ کھاتے ہیں اس میں ایک دو باتیں ابتدا میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں اس میں پانی جو ڈالیں گے وہ بھی ہاف گرم ہوگا اور جو گھی ڈالیں گے وہ بھی ہاف گرم ہوگا سردیاں ہیں جب برتن میں ڈالتے ہیں تو وہ کافی کم اور ہو جاتا ہے اس لیے ہاف گرم کر کے یہ ڈالیں گے آپ کے شکر پارے انشاءاللہ اچھے بنیں گے یہ ریسی پی میرے پاس الحمدللہ دو ازار سات کی ہے ایک ہلوائی تارک نامی تھا اس سے میں نے یہ آج سے تقریباً پندہ ایک سال ہوئی گئے ہیں یہ ریسی پی لی تھی تو آج میں نے کہا آپ کو شیئر کروں تو میری پھر آگے ویڈیو دیکھیں پوری ریسی پی کو میں شروع کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک سو پچیس کرام میدہ جس سو آدھ پو کہتے ہیں اس کے کموں بیش تین پو شکر پارے بن جائیں گے انشاءاللہ تو یہ گئی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ جمعہ گئی لینا ہے آپ نے آپ کے لئے سانی کی خاطر میں نے یہ بتا رہا ہوں اور ایک ٹیبل سپون ہے دیکھیں اس کو ڈال کے ایسے کر لینا ہے اس طرح کی دو لینی ہے دو بار کے لیں گے ان کا وزن بن جاتا ہے تیس کرام یہ تیس کرام گئی ہے اور گرم ڈالنا ہے کر کے اس کو میں گرم کرنے کے لیے رکھتا ہوں اور یہ پانی ڈالنا ہے سب سے پہلے اس میں پانی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پانی میں نے لیے یہ ایک کپ جو ہوتا ہے نا یہ والا کپ اس کو چتھائی کپ لے کر دو ٹیبل سپون مزید لینے ہیں تو یہ آپ کا پانی پورا ہو جائے گا وزن اس کا بنتا ہے تقریباً باسٹھ میلی لیٹر اور اس میں تھوڑا سا یہ جلیبی فوڈ کلر ہے سرک کلر یہ ڈالیں اس کو مکس کریں گے بس کافی ہے جتنا ڈالیں یہ بہت ہے اب اس میں گی ڈالتے ہیں گی کو میں نے گرم کر لیا گی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں سب سے اہم چیز ہے جو شکرباروں کا مسالہ اس میں بھی کہتے ہیں اور اس کا اصل نام ہے امونیم کاربونیٹ یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کی آسانی کی خاطر محنت میں نے کی ہے سب سے چھوٹی کم کونٹیٹی کی ریسیپی یہ آپ ٹی سپون ہے یہ ڈالیں اس میں الوائی اس کو ویسے المونیم اور امونیا کہتے ہیں اصل نام اس کا امونیم کاربونیٹ ہے یہ میں نے بتا دیا اس کو مک کیا اور جب مک کر لیں تو پورن میدہ ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ پو میدہ اور اس کو ایسے گند ایسے کرنا ہے آٹے کی طرح نہیں گند رہا ہے ایسے ایسے کٹھا کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں اب آپ ایک پوک اگر بنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ یہ میری ریسیپی کو ڈبل کرنے ٹھیک ہے آپ کو اگر زیادہ چاہیے تو پھر یہ ایک تقریبہ نہیں کٹھا ہو گیا تو یہ دیکھیں جب کٹھا ہو جائے اس کو مک کی بھی لگانی ہے یہ وہی شکر پارے بنیں گے جو سویٹ شاف سے ہم لیتے ہیں یا بزاروں میں جلیبی بھی لگانی ہے جو سویٹی والے بنا رہے ہوتے ہیں ہم لے پاکستان کے کسی شہر میں یہ وہی طریقہ ہے اور ریسیپی بہت چھوٹی میں نے کر دی ہے تاکہ آپ لوگ سب کو سمجھ بھی آئے بنا سکے گھر میں یہ تقریباً ہمارا یہ تقریباً دو تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں زبردست بن گئے اس کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چار ایک ٹکڑے سائز کے کر لیں پہلے ان کو پانچ میں ڈریس دیرنا ہوگا اس سے ایک ٹکڑا اٹھائیں اس کو رول کریں آج سے کریں یا ایسے کریں جیسے مرضی کر لیں اب اس کو گول چھل پھر میں ابھی بتانے لگا ہوں اب اس کے کیا کرنے یہ کر کے نا یہ یہ بنا لیا میں نے اب اس کو ٹکڑے کاٹا ہے یہ نہ اس کو گول کرنا ہے نہ اس کو دبانا ہے بس رکھتے جائیں بسم اللہ الرحمنہ یہ شکرباریں اس طرح ہوتے ہیں یہ تقریباً آٹھ گرام کے ہوتے ہیں بزار میں آپ چھوٹے بڑے جس سائز کے مرضی بنا لیں اس نے سارے بنا لیتا ہوں میں آئل میں نے گرم کر لیا تھا آپ گئی میں فرائی کریں آئل میں کریں آپ کی مرضی ہے آئل اتنا گرم ہونا چاہیے دیکھ لیں یہ آپ ایک میں نے ڈالا ہے تاکہ آپ کو بتا جتنے پکوڑیں ملاتے وقت ہوتا ہے تو پس یہ سارے ڈال دیں ارام سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے بسم اللہ الرحمنہ آئل پھول گرم ہے تو بچانا ہے یہ میڈیم آنچ میڈیم ہے اس سے زیادہ آنچ نہیں رکھنی آپ نے سب اوپر آ جائیں گے تو پھر اس کم کریں گے ٹھیک ہے بند ہو بس ہلکا سا چلا دیتے ہیں ہلکا سا زیادہ نہیں کر رہا ہے کہ جھوڑ نہ جائیں بس یہ سارے اوپر آ جائیں گے تو پھر اوپر آ رہے ہیں جب سارے اوپر آ جائیں ایک منٹ کے لیے آنچ میں پھل کرنے لگا ہوں یہ بہت ضروری ہے یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں چونکہ وہ شکرپارے کا مسالہ بھی ڈالا ہوا ہے اور گی بھی جتنا کافی زیادہ ہوتا ہے اس سے یہ اس کا پھٹنے کریک ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں اب شکرپارے یہ تکرمین ایک منٹ اس کو کریں گے پھر ایک منٹ بعد پھر سکن اس کی سخت ہو جائے گی پھر بھی شکل آئے ماشاءاللہ ہماری دیکھیں کڑائی بری گئی ہے آج میں نے میڈیم کر دی ہے فرائی کا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے یہ درمیان سے اٹھائیں ادھر ڈال دیں پھر جو درمیان میں ادھر ڈالتے ہیں یہ سیٹ پہ ادھر آج زیادہ تیز ہوتی ہے نا ایک جیسے سارے فرائی ہوتے رہتے ہیں ان کا جب آپ دیکھ لیں سکن سخت ہو جائے گی بار سے اور اندر سے یہ نظر آئیں گے سخت تو اس کا مطلب ہے کہ شکل پارے ہمارے پک چکے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے ایسے کرتے جائیں گے آپ اس کو کوئی اور کوئی طریقہ نہیں ہے بس یہ طریقہ اس کا شکل پارے کو فرائی کرنے کا یہی طریقہ ہے جو سب علوائی اس سے نہیں کرتے ہیں سہیڈ پر اس کو رکھتے ہیں یہ والے درمیان میں ہو جاتے ہیں جو سہیڈ درمیان میں ہو جاتے ہیں ایسے فرائی کریں آپ یہ تقریباً کافی کڑک ہو گئے ہیں بار سے بھی اندر سے بھی تو انشاء اللہ تعالی یہ یقین ہے پکے ہیں اس کو ہم نکالتے ہیں پھر اس کو نکال کے پھر اس میں فلر ڈا رہے ہیں پھر ہم چھانے میں رکھیں گے اس کو فالٹو ایکسٹر آئل اس میں نکل جاتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت اچھے شکر پارے بنیں اس کو جب شیرہ لگائیں گے تو یہ قریباً میں نے کہا تھا کموں بیچ تین پہ ہوں گے ٹیک ہے نا جب شیرہ لگے گا تو یہ بھی نکال کھا دیئے اب اس کو ٹھنڈے ہو لے دیتے ہیں روم ٹمپریچر پر جب یہ آ جائیں گے ان کو شیرہ لگائیں گے ہمارے شکر پارے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آئل ایک کترہ بھی اس کا نہیں نکلا ہے تو سمجھ یہ لگی ہے کہ سردیوں میں آئل میں اس کو فرائی کریں ادھر آئیں گے یہ دیکھیں اب اس کو شیرہ لگاتے ہیں چینی میں نے پونے دو کپ لیا یہ والا کپ ہے تو اس کا وزن تقریبا کتنا دو سو تین سو اور ساڑھے تین سو گرام ہو گیا ہے چینی کا وزن اور ہم نے یہ پونہ کا پانی کے لیے دیکھیں یہ ڈالیں بسم اللہ اس کا شیرہ بناتے ہیں اس کا شیرہ ایک تار والا بنانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میڈیم آنچ پر چینی کا دانہ پگلائے چینی کا دانہ پگل گیا ہے اس ٹیج پر جو فوڈ کلر سرخ جلیبی والا ہم نے پہلے بھی لگایا تھا اب یہاں تھوڑا سا لگانا ہے شیرے کو بھی لگانا ہوتا ہے زیادہ نہیں لگائیں گے میں کسی لیکھ یہ کاز سے ڈال رہا ہوں ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں کیسے ہے یہ میرے حال ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے وہی کلر آئے گا جو بازار والا ہوتا ہے اب اس کو ابالیں گے تھوڑا سا ایک تار ہو لے جب شیرہ بن جائے گا ہمارا شیرہ تیار ہے اور شیرے میں ابال بھی آ چکا ہے دیکھ لیں شیرہ مارا ایک تار کا تیار ہو گیا ہے یہ ایک سیکرٹ اہلوائیوں کا وہ آخر میں آپ ڈال رہے ہیں یہ کیوڑا ایسنس یہ تھوڑا سر میں ڈالنا ہوتا ہے چاند ڈرافٹ ڈال دیں اس میں اور جلیبی میں یہ ڈالتا ہے اب اس کو تین چار بار یہ میں لارا ہوں ایک منٹ اس کو رکھنا ہے بس اتنا ایک منٹ اس کو رکھیں گے پھر ہم اوپر ڈالتے ہیں یہ ایک منٹ اور ہو گیا ہمارا اور ہم نے طریقہ کار یہ رکھا ہے یہ دیکھیں اسی نیچے برتن ہو اور یہ چھاننی نہیں ہے اب یہ آن ڈالتے جائیں گے جو اس نے جذب کرنا باقی نیچے جائے گا وہ بھی اوپر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ تقریبا ہمارے شکر باروں نے تقریبا سارا شیرہ جذب کر لی یہ آخری تھوڑا سے رہ گئے یہ دیکھیں ایسے میں ڈال رہا تھا ایسے الوائی کڑائی کے درمیان ایک کڑا رکھتے ہیں اور یہ تو میں نے خود اپنا طریقہ نکال لیا آپ کی آسانی کی خاطر ایسے بھی ہو سکتا ہے اب ان میں شیرہ تقریبا جذب کر چکے ہیں سارا اب کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے اور اس کو اس میں نکال دیں اب ان کو تھنڈے کرنے روم یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ہم اس کو دکھائیں گے آپ کو یہ ہمارے شکر بارے تھنڈے ہو گئے تو ان کی فائنل لوک آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ کتنے پیارے کتنے اچھے بنے ہیں ان کی بڑی چی خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ وہی شکر بارے ہیں بازار سے بہتر بنے گار میں انشاءاللہ تو آپ کو ابھی ایک توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خستہ بنے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تو آپ میرے چینل کو جتنے نئے اس میں آئے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور کومنٹس بھی کیا کریں آپ میری لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کروں گا آخر میں دعایں کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ شانوں ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی